کہ دو بنیادی ضروریات ہیں جو ہر گھر کو چاہیے ایک ہے بجلی اور ایک ہے گیس بجلی اور گیس پاکستانی حکومت نے جو لون لیے جب بھی لیے اس کو ان دونوں میں ڈال کر پورا کرنے کی کوشش کی چلیں ہم نے اپنے ملک اپنی در تھی اپنے لوگوں کی خاطر ہم سب پاکستانیوں نے اس کو دیتے چلے گئے دیتے بھی رہیں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس میک میں کے اندر جو لوگ کرپشن کرتے ہیں اس سے بھی تو ہمیں نجات دلوائی جائے نا میرے گھر کا بیل آیا لاس مہینے پچیس ہزار میں نے پوری گرمیوں میں ایسے نہیں چلایا اللہ کا کرم رہ بارچیں ہوتی رہیں اور ہم بچے رہے اسلامباد میں میرے جو اپر پورشن پر رہتے ہیں ان کا بھی تقریباً اتنا آیا جو تیسرے پورشن پر رہتا ہے اس کا بھی لائی آزار روپیہ اور ہم دونوں گھر سر پکڑ کر بیٹے تھے کہ بجلی تو وہ بھی چلاتا ہے گیس بھی چلاتا ہے اس کے گھر میں پنکے بھی ہیں فریج بھی ہے پانی کی موٹر بھی چلاتا ہے پانی بھرنے والی موٹر بھی چلاتا ہے بجلی کے استعمال بھی کرتا ہے تو بل کیسے یہ آگیا اب اس میں کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے نہ لیکن اگر واپڑا کے پاس چلے جاتے ہیں واپڑا کہتا ہے کہ جی میٹر تک ہماری رسائی ہے گھر میں خود چیک کر لیں بھر گھر میں میرے پاس کیا علاہات ہیں کہ میں چیک کروں یہ وہ کرپشن ہے جو واپڑا والے خود بھی کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی کرواتے ہیں تو جناب اس کا حال یہ ہے کہ چائنہ میں ایک کارڈ دیا جاتا ہے جو ڈیبٹ کارڈ کی طرح ہوتا ہے اور اس کارڈ کو پری پیڈ الیکٹرک کارڈ کہتے ہیں آپ لے جائیں جتنی بجلی آپ نے خرچ کرنی ہے اس میں چارج ہو جاتی ہے بینک سے یا کسی خاص دکان یا کسی دفتر میں یا کسی کو اس کا فرنچائز دیا ہوتا ہے وہاں سے وہ چارج ہو جاتی ہے آپ آتے ہیں آ کر اپنے میٹر میں لگاتے ہیں اور جتنی آپ نے چار سو کی پانچ سو کی ہزاروں کی بجلی ڈالی ہے آپ کا میٹر کام شروع کر دیتا ہے جو ہی وہ بل ختم ہوگا وہ بجلی وہیں باندھ ہو جائے گی تو یہی سسٹم ان کا گیس کا بھی ہے کہ آپ گیس کا کارڈ الاغ ہے بجلی کا کارڈ الاغ ہے اور جو پاکستان میں اپنی نعمت پانی کو بری طرح ضائع کیا جا رہا ہے اس سے بھی گورنمنٹ پائپ لائنز میں سپلائی کرتی ہے اور اس کا کارڈ بھی الاغ ہے تو گزارش یہ ہے کہ کیا 21 صدی میں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے کہ حکمت مومن کی کوئی ہوئی مراز ہے جہاں سے ملے لے لو اگر ہم چائنہ کا یہ موڈل اختیار کر لیں یہ یورپ میں بھی ہے یہ امریکہ میں بھی ہوگا اگر ہم اس کو لے آئیں اور ہمارے گھروں کے باہر یا گھروں کے اندر بے شک لگے ہوئے وہ پری پیڈ میٹر اور ہم جائیں اپنا کارڈ چارج کروائیں گیس کا بھی اور بجلی کا بھی اور آ کر اس میں لگا دیں تو پورے پاکستانی عوام کو یہ پتہ ہوگا نا کہ میرے گھر میں کتنی بجلی کارچ ہوتی ہے میرے گھر میں کتنا گیس کارچ ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ چارج کرے گا نہ میٹر ریڈر کا تنخواہ دینی پڑے گی نہ اس کی ضرورت رہے گی وہ اپنا ریٹائرمنٹ لے اپنے پیسے لے اور کوئی اور کاروبار کرے تاکہ معیشت کو کانٹریبیوٹ کرے پھر جب یہ ٹیکنالوجی یہاں پر آ جائے گی اس کے فرنچائز ہونے شروع ہو جائیں گے تو نیا بزنس کھلے گا نئے لوگوں کو روزگار ملے گا واپڑا کے جو بڑے بڑے افسران ہیں صرف وہ رہ جائیں گے اس کی مینٹیننس کرنے والے ہیں باقی سارے وائٹ ایلیفینٹ اس سے اتار دیں ختم کریں ان کو آپ فارق کریں ان کو گیس سے بھی اور اس سے بھی اور ان کے اوپر جو کروڑوں اربوں روپے مفت کی بجلی مفت کی گیس وہ استعمال کرتے ہیں وہ پاکستانی عوام میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی اور یہ سارا جو اربوں روپے کا خرچ وہاں سے ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں نجات دلوائیں خدا کے لئے یہ موڈل اپنا ہے موسیقی